ہلو فرنس سواغت ہے آپ کا دیش دنیا کے سب سے بڑی خبروں میں جیہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بتانے والے کچھ خاص باتیں جو اچھا جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو پہلے جان لیتے ہیں کچھ ہائیلائٹس جیہاں دوستو آج کرنے والے پردھان منتری نیند مودی دیش کو سمبودید اور جانیں گے جیہاں دوستو کچھ نئی یوجناوں کے بارے میں جس کا ادھگاٹن جو ہے مودی سرکار آج کرنے والی ہے جانیں گے اگلی خبر میں جیہاں دوستو مودی سرکار نے توڑ دی چین کی کمر جیہاں دوستو بھارت میں جو ہے چین کے ہو گئے سبھی ایپ بیند جیہاں دوستو ان سیٹ ایپ کو بیند کیا گیا ہے جانیں گے تمام بستار سے جیہاں دوستو ایک 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 ایپ کے بارے میں ایک ان کی چیزوں کو بیند کیا گیا ہے بھارت میں اگلی خبر میں بڑھتے ہیں جیہاں دوستو اگلی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دو لاکھ تک کے کرج ہوں گے آپ کے ماف آپ کو بھرنا ہوگا ایک چھوٹا سا فارم جیہاں دوستو آن لائن فارم بھرنے کے بعد آپ کے دو لاکھ تک کرج ہے پرسنل لون ہے یا پھر آپ نے کسی پرکار کا لون لیا ہے اور ابھی تک آپ نے اس کا ایمائن نہیں بھرا یا تو چل رہا ہے تو آپ کے دو لاکھ تک کرج کو ماف کیا جائے گا جانیں گے تمام چیزوں کو بستار سے اگلی خبر میں دیکھیں گے جیہاں دوستو ریوے سے جڑے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے ایک بار پھر سے آپ کی بکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے جیہاں دوستو اگر جتنے لوگوں نے ابھی تک ٹکٹ اپنا کا انسل نہیں کیا تو ان کے لئے بہت اچھی خبر ہے جیہاں دوستو جانیں گے تمام چیزوں کو بستار سے تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا آنٹ میں آپ کو یہی بتائیں گے سپیشل ٹرین ایک ان کو ان سے راجیوں میں اور کتنی کتنی سنکھیا میں چلائی جا رہی ہیں اور کیسے آپ کو اس کے لئے ریجسٹریشن کرنا ہے جیہاں دوستو تمام چیزوں کو جاننے کے لئے آپ ویڈیو میں بنے رہیے تو سب سے بڑی خبر کیوں ہم پہلے لے رہیتے ہیں جیہاں دوستو اب تک کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے چائنیز ایپ بینن انڈیا جیہاں دوستو بھارت سرکار نے ٹک ٹک سمیت 69 چینی ایپ پر لگایا پرتیبند جیہاں دوستو بھارت چین بورڈر ٹینسن کے بیچ بھارت سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لے کر چین کو جھٹکا دے دیا سہیم آئینے میں کہہ تو چین کی کمر کو توڑ دیا ہے بھارت نے ماتر ایک فیصلے سے بھارت سرکار نے لوگ پری چینی ایپ ٹک ٹک سمیت 69 چینی ایپ پر پرتیبند لگا دیا ہے جانکاری کمسار ان چینی ایپ سے دیش کا نیچتہ پر خطرہ بتایا جا رہا تھا یعنی کی دوستو بھارت کی جو پرسنل چیزیں تھے ان کو جو ہے ڈیٹا یعنی ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا چین جس کے وجہ سے بھارت سرکار نے یہ بہت ہی بڑا قدم اٹھایا بات کرتے ہیں جہاں سبھی 69 ایپوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی نظر دیکھ لیتے جیہاں دوستو نمبر 1 پہ ہے ٹک ٹک اس کے بعد ہے شیئر اٹ اس کے اتقوائی یو سی براؤزر بیدو ایپ شین کیس آف کلینگ ڈیو بیٹری سیور ہیلو لائک یو کین میک اپ ایمائی کمیونیٹی سی ایم براؤزر وائرس کلینر ایپیوز براؤزر روموی کلپ فیکٹری یہ سارے ایپوں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو جو اس کو بین کر دیا گیا زینڈر کو بین کر دیا گیا کیام سکینر ویگو بین کر دیا گیا ڈیو 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 چ時間 زی 무서ل بین کر دیا گیا بات کریں کیچ خلی ایپ سٹوڈیو بین کر دیا گیا کو بین کر دیا گیا بھارت سرکار کیسے ٹا کیسے وہ خبر کی طرف جہاں تو اس وقت میں سب سے بڑی خبر آ رہی ہے پردھار منتری نینمودی کرنے والے ہیں منگلوار کو سام چار بجے سے دیش کو سمبودھت بات کریں پردھار منتری نینمودی منگلوار سام چار بجے کو دیش کو سمبودھت کریں گے پردھار منتری کاریالے نے ایک ٹویٹ میں یہ جانکاری دی مانا جا رہا ہے کہ وہ کرونا اور چین کے سماعت جو ویلیوات چل رہے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے وہ آتمنیر بھارت کے ابھیان کو آگے بڑھانے پر جوڑ دے سکتے ہیں دیش میں کرونا کے معاملے ساڑھے پانچ لاکھے قریب ہو چکے ہیں جیہاں دوستو اسی بیچ جو ہے پردھار منتری واپس ایک بار جو ہے دیش کو سمبودھت کریں گے اور اس بار جیہاں دوستو بہت ساری امیدیں ہیں ایک بار پھر سے پردھار منتری نینمودی سے کہ کس پرکار اس آرثیق دیشتری سے جو ہے دیش کو نکالا جائے اس سے پہلے بھارت چین تناؤ کے بیچ کے ان سرکار نے انسر چینیز ایب پر جو ہے روک لگانے کا فیصلہ کیا ہے جیہاں دوستو اور اس کے ساتھ ہی بھارت سرکار نے جو ہے آپ سبھی کیلئے یعنی میسن روزگار کی یوجنا کے ادھگھاتن کیا ہے جس کے اندرگرد آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہوگا آپ کے ہونر کے ساتھ جیہاں دوستو آپ کو نام پتا ہے ایڈریس لکھنا ہوگا آپ کس کام میں نیپون ہیں ان چیزوں کو بتانے کے بعد آپ کے کام کے انسار آپ کو روزگار دینے کی بیوستہ کی گئی ہے تو چلتے اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی سب سے بڑی خبر آئی انلاؤ 2.0 گائیڈلائنز یہاں دوستو سرکار نے جاری کیا ہے جو انلاؤ 2 کی گائیڈلائنز 31 جولائی تک سکول کالیج بند رہیں گے انلاؤ 2 کی عویدی کو اب 31 جولائی تک میں لاغو رہے گا سارواجنک جگہوں پر فیس کور پہنا انیوار ہوگا دیز بھر میں رات دس بجے سے صوبہ پانچ بہ تک نائٹ کرفیو رہے گا کرفیو کے داران صرف آوشک سیماوں کو ملے گی چھوٹ کین سرکار نے سوموار کو انلاؤ 2 کے لیے گائیڈلائنز جاری کر دی ہے لوگ ڈاؤن 31 جولائی تک جو ہے کنٹینمنٹ جون میں لاغو رہے گا کنٹینمنٹ جون میں کیول آوشک کاریوں کی جاجت رہے گی کینڈر کی نئی گائیڈلائن کے انصار دیز بھر میں سکول کالیج 31 جولائی تک بند رہیں گے رات کے دس بجے سے لے کر صوبہ پانچ بہ تک نائٹ کرفیو رہے گا اس دوران لوگ کے آواجہی پر روک رہے گی کرفیو کے دوران صرف آوشک چیزوں کو جو ہے چھوٹ دی جائے گی اگر اس پیچ کوئی بھی باہر نکلتا ہوا پکڑا جاتا ہے یا پھر سرکار کے پولیس کے ہاتھوں چڑھتا ہے تو اس کو جو ہے پندرہ ہزار تک کا فائن یا پھر اس کے جیس بھی آپ وہاہن سے وہ سفر کر رہے اسے جبت کرنے کی ویبستہ کی گئی ہے دکاروں پر پانچ سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے یعنی کہ اگر آپ کے کوئی دکار ہیں تو اسے پانچ سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں اللہ ٹو کی سامانی گائیڈلائن پر ایک نجر کر رہتے ہیں ساروزنی جگہوں پر کاریستالوں پر پریوہن کی استعمال کے دوران فیس کور پہنے آنیوار ہوگا دوسری بات دیز بھر میں رات بجے دس بجے سے لے کے پانچ بجے تک کرفیو رہے گا آواز سکت سے وہاں کو ملے گی چھوٹ تیسری آنلاو ٹو کیلئے جاری گائیڈلائنز کی عوضی 31 جولائی تک جو ہے لاغو رہے گی میٹرو ریل سینیما ہال سویمنگ پول جیم کنٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ پار ٹیٹر بار آڈیٹوریم اسیمبلی ہال آدھی بند رہیں گے انٹرنیسنل فلائٹ سے یاترہ کرنے پر بینڈ رہے گا بے لوگ یاترہ کر سکیں گے جنہیں گریم انترالین نے اجازت دی ہے سکول کالیج کوچنگ انسٹیٹوٹ 31 جولائی تک بند رہیں گے اس کے علاوہ ڈسٹینس لرننگ اور آن لائن پڑھائی جاری رہے گی انہیں بڑھاوہ دیا جانا چاہیے کیندرہ اور راج سرکاروں کے ٹریننگ انسٹیٹوٹ 15 جولائی سے سرک کیا جا سکیں گے اس کے لئے اے او پی الگ سے جاری کی جائے گی گھریلی اڑانوں اور ریل کے سفر کوئی سیمیت تائرے میں پہلے ہی سرک کر دیا گیا ہے اور یہ آگے بھی جاری رہے گا بھیڑ جھوٹانے کے آسنگا کے مدے نظر بڑے ساماجک رازنیتک دھارمک اور سانسکریٹ آدھی آفیس نہیں ہوں گے دوستو یہ سارے چیزیں ہیں اور نائٹ کٹفیو کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں جہاں دوستو رات دس بجے سے صبح پانچ بے تک لوگ باہر چانے پر روک رہے گی جروری سیمیت کمپنیوں کے شفٹوں میں کام کرنے والے نیشنل اور سٹیٹ ہائیوے پر سامان لے جانے والے باہن کارگو کی لوڈنگ انلوڈگ پر پردبن لاغون نہیں ہوں گے بسوٹ ٹرینوں اور پلین سے اترنے کے بعد لوگ اپنے گھر جانے کی جاجت رہے گی نیموں کا پالن کرنے والے کیلئے ستھانی پرساسن اپنے اسطر پر دھارہ 144 لاغو کرنے جیسے آدیس جاری کر سکتا ہے چلتے ہیں سادی کے دوسرے دن دلہے کی موت ویوہ سامان روح میں سامل ہونے والے 79 یعنی 89 لوگوں کو کرونا سنکرمیت پایا گیا پالی گنج میں ایک ہی دن میں 79 کرونا سنکرمیت مریج سادی سامان روح میں سامل ہوئے تھے سبھی لوگ ویوہ سامان روح کے دو دن بعد ہی دلہے کی موت ہو گئی بیتے چار دنوں میں 379 لوگ کی جانس کی گئی جس میں سے آج 79 لوگ جو ہے کرونا کے پاوزیٹیو پایا گیا کرونا سنکرمیت سے جوج رہے بیبھار کے پٹنا جلے میں سومور کو ایک ساتھ 89 لوگ کو آئی 19 سنکرمیت پایا گیا اس سے پہلے 22 جن کو 15 لوگ کی ریپورٹ پاوزیٹیو آئی تھی یہ سبھی لوگ کسی نے اسی روپ سے 15 جن کو ڈیوی پالی میں امبیکہ چودری کے بیٹے کی سادی میں سامل ہوئے تھے سادی کے دوسرے دن 17 جن کو امبیکہ چودری کے بیٹے کی موت ہو گئی چودری کا بیٹا دلہا سنکرمیت تھا یا نہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا کیونکہ اس کی جانس نہیں کرائے گئی لیکن بازار میں سنسنی جرور فیل گئے بھیجے گئے جس میں سے 22 جن کو آگئی ریپورٹ میں 15 لوگ پاوزیٹیو پایے گئے تھے اس کے بعد جانس کی سلسلہ جاری ہوا اور چار دن میں 379 لوگ کی جانس کی گئی اور جن میں سے 79 لوگ سنکرمیت پایے گئے بات کرتا ہے اگلی سب سے بڑی خبر کی طرف جیہاں دوستو انڈیا چائنہ تیسری بار کور کمانڈر از ترکی ہوگی باتشیت بھارت کی اور سے بلائی گئی ہے بیٹھک بھارت میں جو ہے گلون کھا ٹیم ہوئے حملے کی وجہ سے جو ہے دیس میں اس میں حالات جو ہے چین کو لے کے کافی آکروز جیسا دیکھنے کو مل رہا اور اسی بیچ بھارت سرکار نے 69 ایپوں کو بین کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اب چین کا جواب جو ہے کرا دیا جائے گا چین کو بات کریں اسٹن لڈاک میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر گتی روض ختم کرنے اور تناہ دور کرنے کے لئے ایک بار پھر بھارت اور چین کی سینہ کے بیچ کور کمانڈر اسٹر کی میٹنگ ہوگی بھارت اور چین کے بیچ پھر سے ہوگی کور کمانڈر کی میٹنگ منگل وار صبح ساڑھے دس بجے سے میٹنگ چالو ہوگی اس بار بھارت کی طرف سے ہوگی میٹنگ دوستو سوطروں کے مطابق اس بار میٹنگ چوسل میں ہوگی یا بھارت کی طرف بنا بارڈر پرسنل میٹنگ پوائنٹ ہے بھارت کی طرف میٹنگ ہونے کا یا مطلب ہے کہ میٹنگ کی پہل بھارت کی طرف سے کی گئی ہے بھارت نے میٹنگ بلائی ہے اس سے پہلے دو بار کور کمانڈر اسٹر کی میٹنگ ہو چکی ہے دونوں بار میٹنگ چوسل کے سامنے مالڈل میں ہوئی تھی مالڈو چین کی طرف تو دوستو بات کرتے اب اپنی اگلی خبر کی طرف دیس میں کرونا کے بعد سب سے بڑی سمجھتے بھارت میں ہے تو وہ ہے بیروزگاری کی بیروزگار کی سنکھہ آزادی کے بعد سب سے زیادہ ہے پچھلے چھے سالوں میں یہ درپر سنکھہ میں تو لگ دس سے لے بیروزگار ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی بھی سادھن نہیں ہے اسی بیچ یوگی آدیت ناط مکھ مدرین نے ایک کرو لوگ کو روزگار دینے کی بات کر کے لوگوں کو چونکا دیا دوستو بہت بڑی اپلبدی ہوگی اگر اسے جمینی اسطر تک لاغو کیا گیا سرکار نے منیورگ میں ہی کام کر سکتے ہیں تمام لوگوں کو ان کے کام کے انسار روزگار دینے کی بیوستہ کی گئی ہے دوستو بات کرے یوگی آدیت ناط نے ساپ ساپ کہا کہ دیش کے تمام لوگوں کو روزگار دیا جائے گا اور جو بھی اتر پردیش میں پرواسی مزدور لوٹ کے آئے ہیں انہیں سب سے پہلے روزگار کی بیوستہ کی جائے گی دوستو امید کرتے ہیں کہ سرکار کے رنیتی ہے اور دیش میں ایک بار دیش سے کمجور ہرے بھارت کو پٹری پر لائے جا سکتے چلتے اپنی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر ہے ریلوے جگت سے جی دوستو ریلوے سے بہت بڑی ریپورٹ سامنے نکل کر آرہی ہے کہ تتکال booking میں کر سکتے ہیں 230 میں سکتے جی دوستو اگر آپ سہر میں جان ملے سکتے تو آپ ویڈیو کی نیچے جائیے کمنٹ کیجئے آپ شہر کا نام اور ہم بتائیں گے آپ کیون سی سی سپیشل ٹرین یا ہفتے میں کتنے دن چلائی جاتی ہے باقی ٹرین میں آپ کو ریجسٹیشن کر ریجسٹیشن دیا جاتا ہے 6-7 دن کے اندر آپ نمبر آتا ہے اس کے بعد آپ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے ساتھ ہی آپ گائیڈ